گیلہ پاکستان نے بسنس کانفیڈنس انڈیکس دوہزار چوبیس کی دوسری سہماہی سروے رپورٹ جاری کر دی کاروباری اداروں نے شہباز حکومت کو معیشت کے لیے خراب ترین حکومت قرار دیا مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے حکومت کا مالیاتی پلان کاروبار کے لیے غیر موضوع قرار دے دیا اس پر ہم بات کریں گے ڈان نیوز کے رپورٹر تاہیر شدانی سے تاہیر بتائیے گا اس رپورٹ میں کیا کچھ کہا گیا ہے دیکھیں ایک تو جو یہ رپورٹ ہے یہ موجودہ حکومت کی دور کی ہے یعنی اپریل سے جون دوہزار چوبیس کی جو سہماہی ہے اس دورانیے کی ہے اور سو سروے ملک بھر کے تیس ازلا کے چات سو چوان چھوٹے درینانی اور بڑے درجے کے کاروباری اداروں کے ساتھ کیا گیا ہے رپورٹ میں کاروباری اداروں نے غیر یقین صورتحال اور بجٹ میں بھاری ٹیکسس پر حکومت سے شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے کاروباری ادارے مسلسل سیاسی انتشار اور بجٹ میں نئے ٹیکسس کے بوجھ کی وجہ سے مستقبل کے حوالے سے بھی شدید مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں رپورٹ کے مطابق موجودہ کاروباری صورتحال مستقبل کی کاروباری صورتحال اور ملکی سمت کا سکور چار سے دس فیصد کا کم ہو گیا ہے سروے کے نتائج کے مطابق جو روح مالی سال دوہزار چوبیس پچیس ہے اس کے لئے جو حکومت کا مادیاتی پلان ہے اس کو کاروبار کے لئے موضوع نہیں قرار دیا گیا ہے اور پانچ میں سے دو کاروباری ادارے مہنگائی کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں سروے کے مطابق نش سے زائے تقریباً چون فیصد کاروباری ادارے مسلم لیگنوں کی موجودہ حکومت کو معیشت سنبھالنے میں گزرشتہ حکومت کے مقابلے میں ناکام ترین حکومت سمجھتے ہیں تا منفیکٹرنگ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے 23 فیصد کاروباری اداروں کو کہنا ہے کہ پچھلی اور موجودہ حکومتیں ایک جیسی ہیں اور سروے کے نتائج کے مطابق 85 فیصد کاروباری ادارے موجودہ حکومت کے مالیاتی منصوبی کو اچھا بجٹ نہیں سمجھتے شکریہ تاہر آپ نے اپڈیٹ کیا